نمسکر ہوم کوکنگ کورنر میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئیو بیشن کی برفی کی ریسیپی اس کے لئے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ اسے پرفیٹ بنا پائیں گے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریس کر دیجئے گا سائیڈ میں جو بیل آئیکن ہے تو ابھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں بیشن کی برفی بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ایک کپ بیشن لیا ہے یہ باریک والا بیشن ہے اس میں میں ون فورت کپ سوجی ملاؤں گی اگر آپ کا بیشن تھوڑا سا موٹا ہے تو آپ سوجی نہیں بھی ملائیں تو بھی چلے گا اب ہم اسے بلکل لو فلم پر روشٹ کریں گے اس کو بھول لیں گے گیس کو بلکل لو فلم پر رکھیں گے اور اسے ہم اچھے سے لگاتا چلاتے رہیں گے یہاں پر میں نے 3-4 کپ لیا ہے دیسی گھی اب ہم اسے گھی کے ساتھ اچھے سے بھول لیں گے اس کو بھولنے میں کم سے کم دس سے 12 منٹ آرام سے لگ جاتے ہیں اب اسے ایسے ہی لگاتا چلاتے ہوئے بھول لیں گے جیسے ہی ہمارا بیشن گھی چھوڑ دے گا تو سمجھ لیجئے بیشن ہمارا بھون چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیشن نے گھی چھوڑ دیا ہے بیشن ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اور اچھی سی خصوص میں آنے لگی ہے اب ہی ہم نے گیس کو آف کر دیا ہے اور ہاں جتنا ہم بیشن لیں گے اس کا آدھا لیں گے ہم گھی اگر گھی زیادہ ہو جاتا ہے تو برفی ہماری بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے یہاں پر ہم نے لے لی ہے آدھا کپ چینی اور اس میں چینی کا آدھا ڈالیں گے ہم پانی اور گیس کو ہم نے آن کر دیا ہے اور اسے ہم چلائیں گے چینی کو میلٹ ہونے دیں گے اور چاسنی کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا چار سے پانچ منٹ میں ہماری چاسنی بن کر تیار ہو جائے گی اور یہ میں اس میں ڈال لگی ہوں الائچی پاورڈر آپ چاہیں تو اس میں کیسر بھی ڈال سکتے ہیں فلیور کے لیے اور چاسنی ہمیں ایک تار یا دو تار کی نہیں بنانی ہے ہاف تار کی ہمیں چاسنی بنانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاسنی ہماری تیار ہو چکی ہے تار بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے تو چاسنی ہماری ریڈی ہے اور بیسن ہمارا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے گرم گرم چاسنی اور اسے میں نے گیس پہ نہیں رکھا ہوا ہے یہ نیچے ہی رکھا ہے اور چاسنی کو ہمیں ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے کم سے کم دو سے تین بار میں چلاتے ہوئے ہمیں چاسنی کو ڈالنا ہے بیسن میں ہم ملاتے رہیں گے چاسنی کو اور دھیرے دھیرے ڈالتے رہیں گے اور یہ جو گرم چاسنی ہے اسی سے ہمارا جو بیسن ہے اچھے سے پھول جائے گا اسے گیس پہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تین بار میں چاسنی کو ڈالا ہے اب اس میں قریب ایک منٹ تک چلاؤں گے اور ایک منٹ میں ہی ہمارا جو برفی کا بیٹر ہے اچھے سے بن جائے گا اور بیسن کی جو برفی ہے بہت ہی سوادشت لگتی ہے کھانے میں اور آپ استفاولی پر یہ برفی جرور بنائیں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر جو ہے اچھے سے ہمارا تھک ہو گیا ہے اور برفی جمعنے کی کنسسٹنسی میں آ گیا ہے یہاں پر میں نے مٹھائی کا باکس لیا ہے اور اس میں میں نے لگا دیا ہے تھوڑا سا گھی اچھے سے گریس کر دیا ہے اور ابھی ڈال دیا ہے میں نے اس میں برفی کا بیٹر اب ہم اسے اچھے سے برابر کر دیں گے سارے میں فیلہ دیں گے اس طرح ایسے تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کر دیں تاکہ اس کے اندر جو ائر بابلس ہوں گے وہ بھی نکل جائیں گے تو اسے اچھے سے اوپر سے برابر کر دیں کسی چمچ یا سپیچولہ کی مدد سے چاہیں تو آپ ہاتھ پر گھی لگا کر اسے بھی کر سکتے ہیں اور میں تھوڑے سے اس پر پستا اور بادام ڈال دوں گی اس کو بھی تھوڑا سا ہم پریس کر دیں گے تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اگر آپ ویڈیو کو اچھے سے فولو کریں گے تو آپ ایک ہی بار میں اس مٹھائی کو آرام سے بنا سکتے ہیں وہ بھی بالکل پوفیکٹ اور ابھی ہم اسے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اسے نکال کر اس کو پیسز میں کٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کو ڈھککن لگا کر اگر ہم دوبارہ سے فریج میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اگر ہم اسے سیٹ ہونے کے بعد کٹ کرتے ہیں تو پیسز ہمارے اچھے سے کٹ نہیں ہوتے ہیں تو بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے اسے نکال لیا ہے فریج سے باہر ابھی میں اس کو پیسز میں کٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی سیپ میں کٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو سکوائر سیپ میں کٹ کیا ہے جب بھی آپ اسے فریج میں رکھیں تو اس کو اوپر سے کور جرور کر دیں اور یہ ہی نہیں آپ کسی بھی مٹھائی کو فریج میں رکھتے ہیں تو کور کر کے ہی رکھیں کیونکہ فریج کی جو بھاپ ہوتی ہے وہ مٹھائی پر لگ جاتی ہے تو مٹھائی کا جو ٹیشٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہم نے نکال لیا ہے اسے فریج سے باہر اور ابھی ہم نکالیں گے اسے باکس سے باہر تو باکس کی ایجز کو ہم نے توڑ دیا ہے اسے فیلہ دیا ہے اور اب ہماری جو مٹھائی ہے اچھے سے باہر نکال لائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پوفیکٹ ہماری مٹھائی بن کر تیار ہوئی ہے کتنی اچھی ہماری برفی جمعی ہے بیسن کی ایک دم سودھ اور پیور مٹھائی ہم گھر پر جو مٹھائی بناتے ہیں یا کچھ بھی بناتے ہیں اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے جب ہماری فیملی ہماری بچے گھر کا بنا ہوا سودھ کھاتے ہیں مارکٹ میں تو پتائیے کتنی ملاوٹ کا کھانا آتا ہے I think آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیج لائک شیئر اور سبسکرائب Thank you Bye Take care